بسم اللہ الرحمن الرحیم خربوزہ جس کو انگلیش میں مسک میلن بولتے ہیں اور یہ ہمارے ایشیائی ممالک میں اور خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے اندر تو یہ بہت کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے اور ہمارے یعنی پاکستان کے اندر یہ پنجاب کے دہی علاقے جیسے بھورے والا ہے آریف والا ہے ان علاقوں میں اور اس سندھ کے علاقے ہیں کثیر تعداد کے اندر یہ پھل جو ہے وہ پایا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی خاص یعنی ایک پانی رکھا ہے جیسے تربوز کے اندر پانی ہوتا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی یعنی یہ مکمل ایک پانی ہے اس کے اندر تقریباً ستر سے پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے اگر اس کا ہم جوس بھی نکالیں تو تقریباً پچھتر پرسنٹ اس کا پانی جو ہے وہ نکلے گا بکیا جو ہے وہ ہلکا بھلکا گودا نکلے گا اللہ حرب العزت نے جیسے تربوز کے اندر اسی طرح اس کے چھلکے کے اندر بھی فائدے ہیں اسی طرح اس کے جو ہے وہ گودہ ہے اس کے اندر بھی فائدے ہیں اور اسی طرح اس کے جو بیج ہیں اس کے اندر بھی فائدے ہیں ہم پنسار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی مغز خربوزہ دے دیں تو خربوزہ اصل میں اسی کے جو ہے وہ یعنی بیج ہوتا ہے اور اسی کے مغز ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو گودہ ہوتا ہے جو ہم عام استعمال کرتے ہیں اور اس کے بیج پھینک دیتے ہیں اس کے چھلکیں پھینک دیتے ہیں میں آج آپ کو بتلاوں گا کہ اس کے چھلکوں کے کیا تاثیر ہیں اور اس کے بیجوں کی کیا تاثیر ہیں پہلے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کا جو گودہ ہے اس کے اندر کیا فائے یعنی اس کا جو گودہ ہے اگر اس کو دن میں ایک یا دو پیس یعنی جو کھکڑی ہوتی ہے جس کو کھکڑی بھی بولتے ہیں خرپوزہ بھی بولتے ہیں اگر یہ پورے دن کے اندر جو ہے وہ ایک آدھ کھا لیا جائے چاہے وہ پھیکا ہے چاہے میٹھا ہے اس کو نہ دیکھیں کہ یہ پھیکا ہے یہ میٹھا ہے کھا لیا جائے تو یہ میدے کے اندر کی جو یعنی کولیسٹرول لیول ہے اس کو یہ اپنی جگہ پر لے کر آتا ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کے رگے یعنی وال وغیرہ بند ہیں دل کے بند ہیں ان کے لیے فائدہ مند یعنی یہ ثابت ہوا ہے اور جو ڈپریشن اور سٹریس کے جو مریض ہیں انزائٹی کے مریض ہیں ان کے لیے تو انتہائی فائدہ مند ہیں اور اسی طرح میدے کے مختلف مسائل جو ہیں وہ اس سے حل ہوتے ہیں جیسے ایسیڈیٹی وغیرہ بھی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اس سے قبض وغیرہ جو ہے وہ اس سے ختم ہوتی ہے پخانہ اس سے کھل کر آتا ہے چھوٹا پشاب جو ہے وہ اس سے کھل کر آتا ہے کیونکہ یہ جیسے ہی جسم کے اندر جاتا ہے یہ ہر حصے کے جو فاسد مادے ہیں ان کو خارج کرتا ہے وہاں سے اور پشاب کے صورت میں اس کو باہر نکال دیتا ہے اب آج ہے اس کے بیجوں کی طرف اس کے بیج جیسے تربوز کے بیج ہیں یا اور یعنی ہمارے پھل ہیں ان کے بیج ہیں وہ دماغ کے یعنی امراض کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح جن کو کمزوری ہے دماغ کی کمزوری ہے بھولنے کا مرض ہے یا پھر یعنی سٹریس وغیرہ ہے وہ اگر مغز وغیرہ اس کے یعنی استعمال کرے گرینڈ کر کے یا اسی طرح اس کو کھایا جائے تو سٹریس وغیرہ انزائٹی وغیرہ ڈپریشن وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا جاتا رہے گا اور اسی طرح جن کے بال وغیرہ گرتے ہیں ان کے انشاءاللہ بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اب آج ہے اس کے چھلکے کی طرف ہم چھلکہ جو ہے وہ اوپر سے گودہ نکال دیتے ہیں اور چھلکے کو ڈسٹ بین کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ اس کا چھلکہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے چھلکے کو آپ لے لیں اور لے کر اس کو خوش کر لیں اور خوش کرنے کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنا کر ایک ایک چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کے اینی گردے کے اندر جو پتری ہوتی ہے وہ خارج کرنے کا سب سے بہترین اگر دوا کے طور پر میں بتلاوں تو سب سے بہترین دوا خربوزے کا چھلکہ ہے اگر اس کا پاورڈر نہیں بناتے تو اس کو خوش کر کے آپ رکھ لیں اور اس کو قہوے کی صورت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں قہوے کی صورت میں بھی جسم کے اندر جو گردے میں پتری ہے اس کو خارج کرتا ہے اور اسی طرح اس کا جو چھلکہ ہے اگر اس کا قہوے استعمال کیا جائے تو جسم میں جو پھپڑے کے اندر جو فاسد ماتے ہیں خاص طور پر جو سموکنگ بغیرہ کرنے والے لوگ ہیں یعنی سگرٹ پینے والے لوگ ہیں وہ پھپڑے بغیرہ اس سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ اس کے قہوے سے اور اس کے پوڑر استعمال کرنے سے ان کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے لہٰذا یہ موسم کا پھل ہے اس کو مس نہ کیا کریں تربوز ہے خربوزہ ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بیمار ہیں اگر وہ صحت مند ہے میں دیکھو کوئی بھی مسائل نہیں ہے پھر بھی اپنے اور اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو لازمی موسم کا پھل کھلایا کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں یہ موسم کے پھل اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق اطاف فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ